اسلام علیکم تیاری ورگرز ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں پاریوئی الیکٹریکل کے لیے اور ان لوگ کے لیے بھی جو بھائی ہمارے ویڈیو یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ ولہ ہے ہمارا اور اس کو ہم نے تقریباً کمپلیٹ کر دیا ہوئے الیکٹریکل کے اضافت سے اور باقی بھی سب کام اور آج ہم جو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ ہے اس کی ارثنگ اور ارثنگ یہ ہے کہ یہ ہم نے کالی در بورنگ کی تھی ایک یہ اور ایک یہ اور یہ جو حدنہ دونوں کا فاصلہ ہم نے چار میٹر بھکانے جا رہے ہیں وہ ہے اس کی ارتنگ اور ارتنگ یہ ہے کہ یہ ہم نے کالی در بورنگ کی تھی یہ یہ اور ایک یہ ہے اور یہ جو حدنہ دونوں کا فاصلہ ہم نے چار میٹر رکھا ہوا اور اس میں ہم نے کال کوئلہ ڈالا تھا اور نمک ڈالا تھا مٹی چاہیے آپ کوئلے اور نمک کو میچس کر mejorar اس میں ڈال دیں یا ایکویلا ڈال دیں پھر نمک ڈال دیں پھر مٹی ڈال دیں دونوں طریقوں سے آپ دونوں طریقے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہماری یہ ڈی بی ہے اور یہ ڈی بی ہے اس ایم ڈی بی ہے اس کو ہم سب ڈسٹیبلشن بورڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں ہم گلینڈیز بھی کر رہے ہیں اور یہ دو وائریں گلینڈنگ کر دیا گیا ہم نے آ رہا ہے اور ساتھ میں یہ دونوں وائریں ہیں اور یہ چار وائریں ہیں اس میں یہ وائرنیز بھوز سکسٹین ایم مل کی ہے اور یہ تھرٹی فائر کی ہے اور یہ جو لاسٹ وائر جس کی ہم گلینڈنگ کر رہے ہیں یہ جو ہے یہ سیمٹی ایم مل کی ہے اور یہ جو ہماری سی بھوڈنگ ہے کل ہم ہم اس کی وائر ڈالیں گے جو ارچن کے حل ہوگی وہ ادھر سے ہم لے کے آئیں گے اور ایسے نیچے سے لے کے ایک میٹھر تک ہم کھدائی کریں گے اور اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور اس جو راڈ ہے نا اس راڈ کو ہم کنیکٹ کریں گے اس راڈ کے ساتھ اور دونوں راڈوں کو آپس میں بھی کنیکٹ کریں گے اور پھر دونوں کی سیپریٹ سیپریٹ وائر ہم یہ ایس ایم ڈی بی میں لے کے جائیں گے اس کو رنگ سرکٹ بولتے ہیں ہم ان دونوں کا رنگ سرکٹ بنائیں گے یہ ارچنگ ہوگی ہماری اور ادھر ارچ باس پر آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ اس میں یہ نیوٹل باس پر لگا ہوا ہے اور یہ ارچ باس پر اس کے ساتھ ہم کنیکٹ کریں گے اور یہ آپ دے سکتے ہیں دوسری وائروں کے ساتھ بھی ارچنگ آئی ہوئی ہے جو اندر سے پانلی بھی سہی در ہے اس کو بھی کال ہم ادھر کنیکٹ کریں گے اور یہ اس کے ساتھ ایم سی سی بھی لگیا ہوا ہے جو جس لیہا سے آگے لوڈ ہے اس لیہا سے انہوں نے ٹرینگ دیا ہے جو انجینئر نے تو اس کے لیہا سے یہ دیزائن کی گئی ہے تو یہ ایدھر یہ فائنل جو ہے ایم سی سی بھی لگا ہو رہا ہے اس کا مین تو جو ایدھر سے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا ہے اس کا یہ آڈہ اندر والا جوان آف کرنے کے لیے جو استعمال ہوگا یہ والا آڈہ ہے اور یہ اس کا فوکس کا جو ہے اس ایم ڈی بھی ہے یہ اس کی باہر والی سائد ہے اس کا ڈو رہی ہے اور تینکی پر واچھ میں تو باقی جو کام رہا گیا وہ انشاءاللہ کلام آپ کو دکھائیں گے شاید شاید